بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیک کیمسٹی کلاس 9 تھا ہمیور ٹیچر میس سائرہ آج ہم چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں دیٹس سٹیکچر آف ایٹم اور سٹیکچر آف ایٹم پر دیفرین سائنٹس نے وارک آؤٹ کیا لیکن سب سے پہلے گریف فلاسفر تھا دیٹس ڈیموکرائٹس اس نے 460 سے 370 بی سی تک وارک آؤٹ کیا اس نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو میٹر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے اندر جتنی بھی کیزیں ہیں وہ میٹر ہے چاہے وہ سالت فارم میں ہیں لیکوٹ فارم میں ہیں یا گیشویس فارم میں ہیں تو اس نے یہ کہا کہ جب میٹر کو توڑا جاتا ہے تو اس سے وہ ٹائنی پارٹیکلز میں کنگوٹ ہو جاتا ہے جو ٹائنی پارٹیکلز فردر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور ان ٹائنی پارٹیکلز کو اس نے ایٹمز کا نام دیا تھا ایٹم is also a Greek word ایٹم was جس کا مطلب ہے انڈیویزیبل کے فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا فار اگزامپل ہم جیسے اب گولڈ ہی بات کریں گولڈ کو اگر ہم توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے تو راست میں اس کا جو سب سے سمالیس پارٹیکلز بچے گا اس کو ہم ایٹم کہیں گے وہ گولڈ یہ ہوگا اور وہ ایٹم ہوگا تو اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی ڈیموکرائٹس کی وہ یہ تھی کہ یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کو بروکن ڈاؤن کیا جائے تو اس کا سب سے سمالیس پارٹیکل ایٹم ہوتا ہے جو فردر انڈیویزیبل ایٹم کو جو ہے وہ فردر ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا اب تھیوریز ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ان ایکسپیریمنٹ ریلیٹڈ تو ایٹامک سٹیکچر سب سے پہلے آج جاتا ہے ڈالٹن ایٹامک موڈل ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں ڈیفرنٹ موڈل سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈالٹن ایٹامک موڈل کو ڈالٹن ایٹامک موڈل جان ڈالٹن سائنٹس تھا جس نے ڈالٹن ایٹامک موڈل کو ڈسکور کیا اور اس نے جو موڈل آف ایٹم تھا اس نے ایس سالیڈ بال جو ہے وہ ایٹم کو کنسیڈر کیا تھا یہ سالیڈ بال کنسیڈر کر کے اس نے ڈیفرنٹ پوائنٹس دیئے اس کی تھیوری کے ڈیفرنٹ پوائنٹس تھے سب سے پہلے اس نے یہ کہا ایٹین زیرو ایٹ میں اس نے اپنی تھیوری کے مین پاسٹوڈیٹس دیئے تھے اس کا پہلا پوائنٹ تھا اس نے یہ کہا کہ میٹر جو ہے وہ سمال پارٹیکل سے ملکے بنتا ہے جس کو ایٹم کہتے ہیں سیکنڈ اس کا پوائنٹ تھا ایٹم ایس ان انڈیویسیول پارٹیکل کہ ایٹم جو ہے وہ فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا پھر اس نے کہا ایٹم کے نائیدر میں کریئٹر نہ ڈیسٹرائی کے ایٹم نہ ہی تو کریئٹر ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیسٹرائی ہو سکتا ہے پھر اس نے کہا ایٹم آف پارٹیکلر ایلیمنٹ آر آئیڈنٹیکل ان شیئر ماس انڈالسو ان آدھر پراپٹیز اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی خاص ایلیمنٹ ہے پارٹیکلر ایلیمنٹ کے جو ایٹم سے وہ سیم ہوتے ہیں آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں سائز میں بھی شیئر میں بھی ماس میں بھی ان آدھر پراپٹیز مجھے سے ہم سپیسپک اگر پارٹیکلر لی ایک گولڈ کو لے رہے ہیں ایک گولڈ لیا دوسرا گولڈ لیا تیسرا گولڈ لیا تو سارے جو گولڈ کے ایٹمز ہوں گے وہ آئیڈنٹیکل ہوں گے سائز میں شیئر میں ماس میں اور دوسری پراپٹیز میں پھر اس نے کہا ایٹم اور ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ڈیفرنٹ ان دیر پراپٹیز اگر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں تو ظاہر ان کے ایٹمز بھی کیا ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے پھر اس نے یہ کہا کہ ایٹم کمبائن مدیلش ادر ان سمال ہول نمبر ریشیو کہ ایٹمز ایسے کے ساتھ کمبائن ہو سکتے ہیں ایک فکسٹ ریشیو میں پھر اس نے کہا کہ آر کیمیکل رییکشنز ہوں گے ایٹمز کی مدیلش ایٹمز سے ہوتے ہیں یا کمبینیشن آف ایٹمز سے جب ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں یا سپریشن آف ایٹمز سے اب جیسے کارموٹا ایک سائٹ گئے سے تو ہم کہتے ہیں کہ سی پلاس اوٹو یہ سی اوٹو سی بھی ایٹم ہے اوٹو بھی ایٹم ہے اس طرح سے ایٹمز کے کمبینیشنز سے ہی کیمیسٹری کے اندر کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں ڈیو ٹو ایٹمز کے بغیر وہ کیمیکل رییکشنز نہیں ہو سکتے آگے ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے ریڈر فورڈ ایٹامک موڈل جو سیکنڈ موڈل آ جاتا ہے ریلیٹیڈ ٹو سٹکچر آف ایٹم ریڈر فورڈ جو ہے یہ بھی سائنٹیس کا نیم تھا 1911 میں ریڈر فورڈ نے پرفارم کیا تھا ایکسپیریمنٹ اس نے ارینجمنٹ آف الیکٹرانز اور پوٹرانز کے بارے میں بتایا ایٹم کے اندر اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس نے انٹرنل سٹکچر آف ایٹم کے بارے میں بتایا جو میٹیریل اس نے یوز کیا تھا اس میں اس نے ایک تھن گولڈ فائل لی تھی جو کہ تقریباً کتنی تھن تھی کتنی پتلی تھی 0.0000004 سینٹی میٹر یہ جو گولڈ فائل تھی اس کے اوپر جو ہے اس نے اس کو سراؤنڈ کیا تھا فوٹوگرافک پلیٹ سے یا زنگ سلفائیڈ اس کے اوپر لگایا تھا ایڈا فلورسنٹ سکرین جو ڈیٹیکٹ کر رہا تھا جو پارٹیکلز ایمیٹ ہو رہے ہیں فرم دا ریڈییشنز اب اس کے لیے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ایکسپیریمنٹ اس نے کیا تھا ڈائیگریمیٹی کے لی بھی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس نے جو ہے وہ ایک لیٹ کنٹینر لیا ہوا ہے اس میں پلونیم ہے مکikte پلیٹ آگے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ گول فائل کو جو ہے وہ اب آگے ہم ایکسپیریمنٹ میں یہ چیز پڑھتی ہیں کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کیا تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے بمبارڈ کیا تھا گول فائل کو آفا پارٹیکلز کے ساتھ ریڈیو ایکٹیف سورس ریڈیو ایکٹیف سورس سے آفا پارٹیکلز لیا اس کو بمبارڈ کیا کس کے ساتھ گولڈ فائل کے ساتھ اس نے بمبارڈ کیا جب اس نے بمبارڈ کیا تھا تو کیا ہوا He observed that most of alpha particles passed through the gold file without any changing direction اس نے یہ observe کیا کہ جو most of alpha particles ہیں وہ اس گولڈ فائل سے گزر گئے through without any changing direction it showed that most of the volume of file by the item is empty اس نے یہ کہا کہ alpha particles جو ہیں ہوا گولڈ فائل میں سے گزر گئے without any change پھر آگے جو ہے اچھا پھر اس سے کیا observe کیا ریدر فون نے یہ observe کیا کہ he observed that most of the alpha particles passed through the file without any change in direction and the most of the volume occupied of atom is empty اس نے یہ کہا کہ زیادہ تر جو ایٹم کا جو والیم ہے وہ کیا ہے حالی ہے کہ جس کی وجہ سے جو alpha particles ہیں وہ passed ہو رہی ہیں without any direction کہ کوئی direction چینج کیے بغیر جو ہے وہ move کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ حالی جگہ ہے جہاں سے move کر رہی ہیں پھر اس کی جو proper observation ہے وہ یہ ہے کہ some alpha particles were deflected through small angle only a few bounce back at the original wave اب اس نے یہ کہا کہ کچھ alpha particles کے ہیں وہ deflect ہو رہے ہیں through small angle کے سے تھوڑا سا وہ deflect ہو رہے ہیں کچھ چوہے وہ واپس کو مر رہی ہیں تو اس سے ریدر فون بھی یہ کنکوڑو ہی نے کہا دا that atom contains a positive portion that is nucleus in the center of the atom so alpha particles passing near the portion were repaired اب اس نے یہ کہا کہ کچھ چوہے ریس تھی وہ deflect ہو رہی ہیں کچھ دوسرے انگل پہ کچھ چوہے وہ واپس مر رہی ہیں سینٹر سے تو اب اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے سینٹر میں کوئی موجود ہے ایسی چیز اور اس نے اس کو nucleus کا نام دے دیا so alpha particles passing near this portion were repel اب یہ کچھ ریس واپس کیوں آ رہی ہیں اس وجہ سے واپس مر رہی ہیں کیونکہ جو central portion ہے وہ positively charge ہے اور alpha particles بھی positively charge ہیں جس کی وجہ سے وہ similar charges جو ہیں وہ repel کرتے ہیں دوسرے کو جس کی وجہ سے کچھ ریس ہیں وہ bounce back ہو رہی ہیں اب ڈائیگرامیٹی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے gold file alpha particle کے ساتھ جب bombard کی جاتی ہے تو یہ ریس آئی کچھ چوہے وہ deflect ہوتی ہیں ڈیفرنٹ انگل پہ کچھ smaller انگل پہ کچھ larger انگل پہ کچھ بلکہ straight آ رہی ہیں اور کچھ چوہے وہ واپس مر رہی ہیں تو یہ اس کا experiment تھا آگے main points آ جاتے ہیں اچھا اپنے سے experiment سے اس نے پھر کچھ main points بتائی اپنے experiment کے اپنے model کے اس نے یہ کہا کہ atom جس نے conclusion نکالا جس نے اپنے main points کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ atom consist of positively charged central portion called nucleus اس نے یہ کہا کہ atom کے center میں positively charged portion ہے جس کے اس نے nucleus کا نام دیا it contain proton and neutron اور اس میں proton اور neutron موجود ہوتے ہیں اس کے لابے اس نے کہا کہ electrons are revolving around the nucleus کہ electrons جو ہیں وہ نکالی کے روال کرتے ہیں with high speed just like the planet around the sun جس طرح سے planets revolving کرتے ہیں around the sun پھر اس نے تیسرا پائنٹ کیا بتائی کہ electron revolving around the nucleus would require centipede force دی ایٹریکٹیو فورس آف نیوکلیس آن الیکٹران پروائیڈ سینٹیپیٹر فورس تو دی الیکٹران اب یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرانز جو ہم کو سینٹیپیٹر فورس چاہیے ہوتی ہے اس نے یہ کہا تھا تاکہ جو الیکٹرانز ہیں وہ نیوکلیس کے اوپر نہ گنی اس وجہ سے جو سائز آنکلیس سے یہاں تک اس پوائنٹ کو ہم یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ سینٹیپیٹر فورس جو ہے وہ ایکٹران کو چاہیے ہوتی ہے نیکس پوائنٹ اس نے یہ بتایا کہ اگر ہم ایٹرم اور نیوکلیس کے سائز کی بات کریں تو نیوکلیس کا سائز جو ہے وہ سمالر ہوتا ہے اس کمپلیٹو سائز آف ایٹرم اور زیادہ تر جو وارم ایٹرم کا وہ ایمپٹی ہوتا ہے مطلب یہ نیوکلیس کا سائز آ گیا اور یہ پورے ایٹرم کا سائز آ گیا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ جو نیوکلیس کا سائز ہے وہ کیا ہوتا ہے سمال ہوتا ہے اس کمپلیٹو دی سائز آف ایٹرم اور جو موسٹ آف تر سپیس ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے ایمپٹی ہوتی ہے یہ بات اس نے کہے دی ایٹرم اس نیوٹرل اس دنبر آف لیکٹران اس امیریکلی ایکوئر دو دیٹ آف روٹان اور اس نے یہ کہا کہ ایٹرم کے اوپر کوئی بیچار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو لیکٹران اور روٹان ہیں وہ دونوں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اس کے علاوے اس نے یہ کہا کہ نیوکلیس is responsible for mass and energy of the ایٹرم اور اس کے علاوے اس نے یہ کہا کہ نیوکلیس جو ہے وہ basically responsible ہے کسی بھی ایٹرم کا جو ماس ہے وہ نیوکلیس کی وجہ سے ہوتا ہے اور انرجی آف تی ایٹرم جو ہے وہ بھی نیوکلیس کی وجہ سے ہوتی ہے مطلب اس کے اندر نیوکلیس اور روٹان دو وہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ظہور جو ماس سے ایٹم کا وہ نیوگلیس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پہ رادر فور اٹامیک موڈل ہمارا ختم ہو جاتا ہے اچھا کلاس نائن جس طرح سے ہم نے دو موڈل پڑھے ریلیٹڈ تو سٹیکچر آف ایٹم اسی طرح سے یہ تھرڈ موڈل آ جاتا ہے نیل بوہر اٹامیک موڈل نیل بوہر بھی سائنٹس تھا جس نے اپنے نیم پہ ہی یہ اٹامیک موڈل جو ہے وہ پریزنٹ کیا سٹیکچر آف ایٹم سے ریلیٹڈ نیل بوہر نے نائنٹین تھرٹین میں یہ موڈل جو ہے وہ پریزنٹ گیا تھا اور اس نے ڈیفیکٹس آف رادر فورڈ کو ہی یہ لے کے آگے چلا اس کے جو مین پوائنٹ سے وان بائی وان ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ الیکٹرانز آ ریوالوین اراؤنڈ دنیوکلیس ان وان آف تا فکس سرکلر پات کارڈ شیل آر آرورٹ اس نے یہ کہا کہ الیکٹرانز جو ہیں وہ نیوکلیس کے گئے ایک سرکلر پات میں ریوالوین اراؤنڈ کرتے ہیں اور اس سرکلر پات کو اس نے شیل یا آرورٹ کا نام دے دیا ایچ آرورٹ ہیس فکسٹ انرجی دیس آرورٹ سارا سکالڈ انرجی لیول اس نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفرنڈ آرورٹس ہیں ہر آرورٹ کے اپنے فکسٹ انرجی ہوتی ہے اور آرورٹ شیل اور انرجی لیول یہ تینوں سیم چیزیں آ جاتی ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ سرکلر پات جس میں الیکٹران جو والف بڑھتے ہیں اس کو ہم شیل بھی کہہ سکتے ہیں آرورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور انرجی لیول بھی کہہ سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اس نے یہ کہا کہ انرجی آف الیکٹران نینا آرورٹس پروپورشنٹ اٹس ڈسٹنس فرام دن نیوکلیس اس نے یہ کہا کہ جو الیکٹران کی انرجی ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن آ جاتا ہے نیوکلیس سے ڈسٹنس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ جتنے نیوکلیس الیکٹران دور ہوگا اتنی اس کی انرجی زیادہ ہوگی جتنے الیکٹران نیوکلیس کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کی انرجی کام ہوگی تو یہ اس نے سیکنڈ پوائنٹ بتا دیا تھرڈ پوائنٹ اس نے کہا اس لانگ اس الیکٹران آرورٹس پروپورشنٹ اس نے یہ کہا کہ اگر الیکٹران ایک فکس آرورٹ کی اندر موجود ہے تو نہ ہی وہ انرجی اپنی لاز کرے گا نہ گین کرے گا بلکہ اس آربٹی اندر ہی ریوارڈ کرتا رہے گا that is energy of the آربٹ is fixed اس نے یہ کہا کہ ہر آربٹ کی جو انرجی ہے وہ fixed ہوتی ہے پھر اس نے یہ کہا کہ when an electron jumps from higher to lower orbit کہ جب electron جو ہے وہ higher orbit سے lower orbit میں jump کرتا ہے it will get energy and when it jumps from lower orbit to higher orbit it absorb energy جب یہ low سے higher orbit میں jump کرتا ہے تو انرجی absorb کرتا ہے جب یہ higher سلور میں jump کرتا ہے تو یہ energy emit کرتا ہے radiate کرتا ہے release کرتا ہے last is کا point ہے the energy difference between two level is given by اس نے جو energy difference کے لئے فارمولا بتایا تھا اس نے کہا کہ change in energy is equal to e2 minus e1 is equal to h mu h جو ہے یہ پلانکس constant ہے mu جو ہے frequency ہے e1 lower energy orbit ہے energy کے لئے اس نے use کیا e2 higher energy orbit ہے delta e جو ہے وہ energy difference آ جاتا ہے energy can reside in any one of the orbit and cannot stay in between them now electron جو ہے وہ ایک یا کسی ایک orbit کے اندر ہوگا یا دوسری orbit کے اندر ہوگا دونوں orbits کے درمیان میں stay نہیں کرتا ٹھیک ہے orbit کے اندر circular path کے اندر موجود ہوگا اسی طرح سے angular momentum جو mass velocity اور radius ہے electron کا اس کو اس نے کہا کہ یہ integral multiple ہے h divided by 2 pi تو جو angular momentum ہے mass velocity اور radius of electron اس کو اس نے equal لیا n h divided by 2 pi کے ٹھیک ہے h جو ہے ہم نے اوپر discuss کر لیا تھا کہ کیا ہے planks constant ہے اور n جو ہے یہ number of shells جو اس نے بات کر دی کہ number of shells that is 1,2,3,4 m جو ہے وہ mass of electron b جو ہے وہ velocity of electron r radius اور h جو ہے وہ trans constant تو یہ نیت بوہر اٹامک موڈل تھا جس میں اس نے energy levels کی بات کی nucleus کی بات کی کہ جو پہلا shell ہے وہ اس کو k کے نام دے دیا دوسرے shell کو l کا نام دے دیا دوسرے shell کو m کا نام دے دیا یہ different energy levels different shells آ جاتے ہیں اور the electron present in case shall have the least energy and is nearest to the nucleus یہ بات ہمارے discuss کر سکتے ہیں کہ جو electron جو ہے وہ قریب nucleus کیوں گے ان کی کام energy ہوگی اور اسی طرح سے جیسے جیسے دور جاتا جائے گا تو energy کیا ہوتا جائے گی جاتا ہو جائے گی یہ ہمارے پاس کیا تھا need of atomic model